کہ سی ڈبل اے کو آپ صرف سی ڈبل اے سے نہیں سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اور این آر سی سے جوڑ کر دیکھنا ضروری ہے کیا امید شاہ پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہے تھے کہ اوی سی جی ان پی آر این آر سی بھی آئے گا کیا امید شاہ کئی ٹی وی انٹرویوز میں نہیں کہا تھا کہ ان پی آر این آر سی آئے گا جب سی اے بھی تھا بعد میں سی ڈبل اے وہ ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بھی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو این آر سی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو این آر سی و سپریم کورڈ مانیٹر سولہ سو کورڈ روپیوز پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلائیوز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کا نام نہیں آئے وہاں کے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائی و بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈابلے کا تحت ان کو سویزنچپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیر لاکھ جن مسلمانوں کے جہاں نام نہیں آئے وہ تو ایک میں نہیں آئیں گے سی ڈابلے میں ان کو تو فورنر سٹیبلل جانا پڑے گا یہ کون سا انصاف ہے بتا دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خانون جو موڈی سرکار نے آج سے چار سال پہنے بنایا تھا وہ سمیدان کے خلاف ہے آپ ریلیجن کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اس میں کئی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہے اور رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے آپ کیسے ہر ریلیجن کو آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں ان کو اور آپ جو ریلیجن جن کا اسلام ہے ان کو آپ نہیں دے رہے وہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے اس وقت پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اسی طرح کا ایک خانون وائٹ سوٹ افریقہ نے بنایا تھا تو مہاتمہ گاندی نے اس خانون کو پھار دیا تھا میں نے بھی پارلیمنٹ میں اس سی ڈبل اے کے اس بل کو پھڑا تھا تیسری بات یہ ہے کہ اب چار سال کے بعد یہ سرکار روز بنا رہی ہے میں دیش کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں موجودہ ابھی پریزنٹ ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کہا تھا میرا نام لے کر کہ او ای سی جی ان پی آر بھی آئے گا این آر سی بھی آئے گا کئی ٹی وی کے انٹریوز میں انہوں نے بات کہی تھی تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سی ڈبل اے ایک کو صرف آپ سی ڈبل اے سے مت دیکھئے اس کو آپ کو ان پی آر سے اور این آر سی سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا اور جب وہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے مسلمان دلیت آدیباسی اور غریب لوگ چود پانچوی بات یہ ہے کہ اب آسام میں سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک این آر سی ہوا انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے لگ بھگ دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کے نام نہیں آئے ان کو اب ہیمن تو بھی سو شرمائے بور رہے ہیں کہ سی ڈبل اے خانون جب امپلیمنٹ ہوگا تو ان سب کو سٹیزنشپ مل جائے گی کیونکہ ان ان کا ریلیجن اس میں انکلوڈ ہو گیا اب اس میں ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ یہ دو لاکھ قریب جو مسلمان نام ہیں ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا یہ بتائیے یہ نائن سافی نہیں ہے تو کیا ہے ہیمن تو بھی سو شرمہ نے کہا بی جے پی کے نتاؤں نے کہا کہ انیس لاکھ میں دس سے بارہ لاکھ جو ہندو بھائی بین کے نام نہیں آئے ان کو مل جائے گا پھورا سٹیزنشپ مل جائے گی ان کو اب آپ بتائیے نائن سافی نہیں تو کیا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے only five percent لوگوں کا پاسپورٹ ہے remaining لوگوں نے پاسپورٹ نہیں ہے اور پھر آدھار کارڈ آپ دیکھ لیے پروف آف سٹیزنشپ نہیں ہے اس میں کچھ لکھا آدھار کارڈ میں بھارت میں بھارت میں بھارت ریجسٹریشن 1959 تک منٹری نہیں تھا 1996 میں 50% انڈینز کے پاس بھارت سٹیفیکٹ تھا تو جب NRC ہوگا NPR ہوگا تو اس میں بائیومیٹریک ایکسسائز ہوں گی اس میں اور لوکل ریجسٹر میں لسٹ لگائی جائے گی پرموت صاحب کی اسد صاحب کی اب پرساد صاحب جا کے بول سکیں گے نا اسد صاحب کے ڈاؤٹ فل ہے میں ڈاؤٹ فل بن جاؤں گا اب مجھے پروف کرنا پڑے گا اب میں میرے دادا کا بچ سٹیفیکٹ لے کر رہا ہوں کیونکہ میرا ریلیجن اسلام ہے اب میں پھرتے رہوں تو فائدہ کس کا ہوگا ردی والے کا فائدہ ہوگا نا تو یہ اسی لیے یہ ایکسسائز جو یہ جو لاؤ ہے یہ ریلیجن کی بنیاد پر منایا گیا یہ ڈسکرمیٹری ہے انکونسٹیوشنل ہے اور یہ بولنا کہ جو ہمارے ہندو اور سیکھ بھائی یا کرسٹین بھائی جو پاکستان میں افغانستان میں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دے سکتے جھوٹ ہے یہ ہمیشہ سرکار کے پاس ایک اختیارت ایکسیگیٹ وارڈر صاحب دے سکتے تھے اور آخری بات نرندر موڈی اور بی جے پی کو یہ کیوں بھول گئے کہ کتنے لاکھوں لوگ کشمیری پندیٹ ملک سے باہر ہیں جو ملک سے باہر کشمیر سے باہر ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں بھول گئے آپ کشمیری پندیٹوں کو کم سے کم پانچ لاکھ کشمیر کے باہر ہیں لیکن یہ نا کشمیر میں ان کو انگلینڈ میں انڈین جو وہاں کے انڈینز یہاں پر واچھ چلے گئے جو ان کو واپس لے کر آئیے گریٹ بڑھ رہا ہے کہ لے کر رہیے واپس سرکار بولتے ہیں میں ہی لے کر آئیں گے تو یہ غلط ہے discriminatory ہے unconstitutional ہے سرکار کے پاس پہلے سے powers تھے اور ہے اور رہیں گے کہ وہ جو آہ ہندو بھائی بہن پاکستان میں ہیں یا بنگلہ جیس سے ہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو اور ہم ہمارا مینے خود کیس ڈالا ہے سپریم کورٹ میں ہم لوگ جب سی ڈبل اے کا ہیرنگ ہوئی تھی ہمارے لائر جناب نظام پاشا صاحب نے سٹیک مانگ کی تھی تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اب ہم روس نہیں بنائیں اب جب روس بنائیں تو ہم سپریم کورٹ میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جا کر اس کو اٹھایا جائے اس مسئلے کے ایک بولی پرساسر بلکل ہے اس میں اس میں دو رائی نہیں ہے اس میں دو رائی نہیں ہے آپ جب چار پانچ دن کے اندر election commissioner of India اپنے dates کا ناؤنس کر دے گا دو ای سی آئی کے بن جانے کے بعد تو یقیناً یہ یہ چناؤ کو سامنے رکھ کر آہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے سر خاص کر کے ہاں بولو خاص کر کے کل رمضان شروع ہونے کی اسے اب ظاہر ہے سب سارے دنیا کو معلوم کے کل ترابی کی نماز شروع ہو رہی رمضان کا مہنہ شروع ہو رہا تو آپ لوگ ایک میسیج دینا چاہتے تھے بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کو جو سترہ قوڑ کی ہے کہ اب آپ لوگ آپ کو کاغذ نکالنے کی تیاری کریے آپ کچھ نایے مہم سر when you're talking about the CA and the implementation you've seen now the rules have been given are you saying you'll approach the supreme court again and file a case our case is already in supreme court when the last time when the supreme court was hearing this matter the government the union of india said that we have not yet made the rules we have asked for a stay the various parties have asked for the stay now when the the rules have been made we'll have definitely once again uphold the supreme court and i have contacted my and spoken to my lawyer uh janab nizam pasha and and advocate and record janab samshad sahab also sir please ismai ye log کہہ رہا ہے ki it will be completely online and it will not take away anyone's citizenship is what yeah. Amit shah kai tivoy interviyus missed نہیں کہا تھا کہ ان پی آر ان رسی آئے گا جب سی اے بی تھا بعد میں سی ڈبل اے ایکٹ ہو گیا وہ جب سی اے بی بل تھا جب ان کا آن ریکارڈ انٹرویو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے تو یہ سب ایک دھواں ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ دیش میں ان پی آر ہو ان رسی ہو اب مثال کے طور پر آسام میں جو ان رسی و سپریم کورڈ مانیٹر سولہ سو کورڈ روپی اس پر خرچہ کیے گئے پچاس ہزار گورنمنٹ ایمپلائز نے کام کیا اور انیس لاکھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھارت کے شہری نہیں ہے ناگرک نہیں ہے اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دس سے بارہ لاکھ ہمارے ہندو بھائی بین کے نام نہیں آئے وہاں کے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکے ہیں کہ ان دس بارہ لاکھ ہندو بھائی و بینوں کو بغیر ڈاکیومنٹ کے سی ڈبل اے کے تحت ان کو سریزنشپ مل جائے گی اب جو ایک سے دیڑ لاکھ جن مسلمانوں کے جان نام نہیں آئے وہ تو ایکٹ میں نہیں آئیں گے سی ڈبل اے میں ان کو تو فورنرس ٹیبنل جانا پڑے گا یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ میرے کو آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آسام میں آپ نے سپریم کورٹ مونیٹر کر لیا ہے اس کو آپ دیش میں کرنا چاہتے ہیں جس دیش میں صرف پانچ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے اس دیش میں برچ سٹیفیکٹ کا خانون نائنٹین ففٹی نائن تک نہیں تھا نائنٹین نائنٹی سکس میں سرکار نے کہا کہ صرف ففٹی پرسنڈ انڈینز کے پاس برچ سٹیفیکٹ ہے یہ فیوچر میں سب تماشے کرنا چاہتے ہیں اگر میرے ہی دیش میں میں سٹیٹلس بن جاؤں گا مہد اس بنیاد پر کہ میرے دادا کا برچ سٹیفیکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر کیا میزے دے رہے ہیں آپ آپ کا یہی مقصد ہے اور بنیادی فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر خانون نہیں بنا سکتے اور ہم پوچھ رہے کشمیری پنڈٹ جو پانچ لاکھ باہر ہے کشمیر ان کا بارے میں کون بات کرے گا میں کیا سائنٹس نظر آ رہا ہوں ان کو میں کیا موڈی جی کی طرح کوئی فیلوسفر ہو جو ہر ہر مہینے میں ایک مرتبہ گیان دیتے رہتے ہیں فیکٹ ہے نا آسام میں آپ نے کیا جھوٹ ہے کیا مجوب ہو رہا ہوں آسام میں آپ نے کیا کیا عمید شاہ نے پارلیمنٹ میں نہیں کہا تھا کہ دیش میں آہ این آر سی ان پی آر ہوگا جھوٹ ہے وہ جب وہ ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے جب وہ ہوگا تو بائیومٹک ڈیٹا لیں گے آپ لوکل ریجسٹر میں لس لگائی جائے گی کوئی بھی جا کر ابجیکشن کرے گا کہ نہیں یہ بھارت کا ناغرک نہیں ہے اب سلسلہ شروع اس کے بعد ڈاؤٹفول سٹیزن میں ہو جاؤں گا میری بات چلے تو میری بات چلے گی نا تو پانچ لاکھ کشمیری پانڈیٹ کو لے کے جاؤں گا میں جو دس سال میں آپ نے نہیں کیا دس سال میں آپ نے نہیں کیا وہ پانچ لاکھ کشمیری پانڈیٹوں کو وہ کون سا ریلیجین ہے ان کا ہندو نہیں ہے وہ بھول گے بی جے پی ان کو دیش میں ہی اچھا میرا بس چلے تو میں پوچھوں گا برطانیہ سے بیجادو سب ہے وہ دس ہزار انڈیانز کو جو آپ لوگ روک کے رکھیں آپ لینے تیار نہیں ہے ان کو بھارت جب سیکیورٹی کانسل کا میمبر بننا چاہتا ہے تو پھر ریفیوجیز کی پولیسی پہ کیا ان کو سٹیپ لینا پڑے گا بولی ہم کو اسددی نوویسی کو آپ دکھاتے رہی ہے کوئی بات نہیں مگر آپ بھی تو سیکیورٹی ہم تو چاہتے ہیں سیکیورٹی کانسل ممبر بنیں جب آپ سیکیورٹی کانسل کے ممبر بنیں گے تو یہ سب کہنا نہیں پڑے گا آپ کو کس کو بے بے خوب بنا رہے ہیں ہائدر آباد ہائدر آباد کی عوام اس پارلیمنٹ کے لیکشن میں اس خانون کے خلاف اوٹ دے گی بی جے پی کو ہرائے گی دیکھنا آپ سی منچل کی جنتہ کشن گنج میں سی ڈبل اے کے خانون کے خلاف اختور اوٹ دے گی اور ہرائے گی آپ دیکھنا ہے میں جو کہہ رہا ہوں ان تک سنا ہی دے گا آپ لوگ پہنچا دیں گے ان کو ان کو معلوم بھی ہو جائے گا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا میرا میرے طرف نام دیکھ کر کہا تھا دیکھ لیجئے ان ارسی ہوگا ان پی آر ہوگا کیوں ہوگا بھائی کیا مطلب اس کا یہی تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آس میں پھر سے کہہ رہا ہوں آسام میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے سپریم کورڈ مانیٹرڈ ان ارسی کرنے کے بعد سولہ کتنا کتنا پیسہ خرچہ کیا تھا سولہ سو کروڑ اس میں سے خریب دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائیوں کے نام نہیں ہے ان کو تو دے دیں گے سردنچی پاپ جو ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان کے نام نہیں ہے وہ کیا کرے گا اور ہیمن تو بس و شرمہ بول رہے ہیں کہ کوئی زورتی نہیں ہے کاغذ کی بھی تو کاغذ اردی والے کے جائے گا وہی تم بول رہے تھے کیا الگ کیسے نہیں کیا الگ کیسے نہیں نہیں کیسا بول رہے ہیں کیسا بول رہے ہیں آپ آپ جب اچھا تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نرسی نہیں کرائیں گے دیش میں آپ این پی آر نہیں ہوگا سینسس الگ ہے سینسس کا ایکٹ ہے این پی آر این آر سی کا سٹیزنشپ ایک کے تحت آتا وہ کسی اور تھمزب کو جا کر گیان دی یہ جو یہ جو یہ جو دم چھلوں کو جوکروں کو بٹھا کر انٹرویو دلا رہے نا یہ لوگ ان کو نہ سی ڈبل اے کا فلفام آتا ہے نہ ان کو کچھ این پی آر این آر سی کے بارے معلوم ہاں مگر غلامی اور چمچا گری کرنا آتا ہے ان کو سی پی آر thavernا ہے ہاں نے ڈبل ایتران کی ہیںELI اے پی آر نے ایدارا نا اییدام کی دو زیادہ کا ہے وہ وہ سنتم ہے اور میں وہ سنتمہ سے گناہ اور اور میں برمید ر پرستان چیف مکلی جاناف شریف اس ریوان ترجی لگا ہمجھے کی تلینی سپاستیو فرمالی تلینی کو یہ سابقا ہے چیزیں ہمیں اور چیزیں یہ کی تلینی سپاستیو تلینی سپاستید ہماری لگے سرینی اختیار کیا آپ اپری بارتی جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے ہوتا دو نیرے تھے سمجھے نا سمجھے نا جنگل میں ایک ہی شیر ہوتا ہے دیکھئے بھائی یہ مسئلہ پورے دیش کا ہے یہ مسئلہ صرف پولٹیکل پارٹی اس کے حد تک نہیں ہے بی جے پی یہ خانون انکانسٹیوشنل ہے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے پاکستان بنگلہ دیش کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں سکھ بھائی افغانستان کے ان کو آپ سٹیزنشپ دے سکتے لانگ ٹام ویزا دے رہے ہیں دیتے رہیے اس کو کوئی روک نہیں ہے سٹیزنشپ دینے سے ان کو یہ آپ خانون اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ دیش میں سوچر میں جب آپ این آر سی اور ان پی آر کریں گے آپ سٹیٹلس بنانا چاہتے ہیں بھارت کی سب سترہ کورڈ مسلمانوں کو آپ 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 سنیے آپ میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے آسام میں کیا سپریم کورڈ مانیٹر جو دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائی بہن کا نام نہیں آیا کیا بی جے پی ان کو سٹیزنشپ دے گی نہیں دے گی جو ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا سٹیزنشپ نہیں ملے گی ان کو ویروت 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 کا روڈ مائپ آپ سے کہی چکے ہیں اب چناؤ آ رہے ہیں ہم ہیدر آباد کی جنتہ اس سی ڈبل اے خانون کے خلاف وہ دے گی بی جے پی کو ہرائے گی کیا 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 پولرائز کر رہے ہیں خانون ارے خانون خانون ارے ارے بھائی صاحب اس میں ایک آپ کو بول رہا ہوں اس میں پولرائز خون کر رہے ہیں پولرائز تو بی جے پی کر رہے ہیں چار سال سے آپ نہیں کیے چناؤ جیسے آ گیا نریندر موڈی کو خیال آ گیا کہ بھائی آپ روٹی شکنے کا ٹائم آ گیا اب چلو گرم کرتے ہیں ماملے کو دیکھئے سنیے یہ سی ڈبل اے کو آپ کو این آر سی این پی آر سے دیکھ کر پڑھنا پڑے گا نمبر ون سیکنڈلی یہ آپ ریلیجن کی بنیاد پر بنائے جو بھارت کے سنبیدان کے خلاف ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے یہ وہ ریزنبل ٹیس کو بھی پاس نہیں کرتا یہ اور آسام میں جو دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائی بہن کے نام نہیں آئے امیت شاہ ان کو سیٹیزنشپ دیں گے نہیں دیں گے وہ لیں گے مرابر دیں گے وہ دیڑھ لاکھ مسلمان کا کیا کریں گے پھر آپ وہی جب سپریم کورٹ مانیٹرڈ آپ کے مہاں پہ ایکسرسائز ہو آئے این آر سی کا آسام میں وہ پورے دیش بھر میں کرانا چاہیں گے کیا امیت شاہ نے نہیں کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس سرکارک طرف سے کیا آپ کے ٹی وی چینلوں پر انٹرویو میں نہیں کہا انہوں نے کہ این آر سی این پی آر ہوگا ہم سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے ہم نے ہمارے لائر جناب نظام پشا صاحب سے اور ایڈوکٹ انڈ ریکارڈ جناب شمچات صاحب سے میری بات ہوئی ہے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ اس کے اوپر ہم کو جا کے سپریم کورٹ بولیں گے کہ جب تو آپ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ روز نہیں بنے روز بنے اس کو دیکھئے جو آسام کیا بات کر رہے ہیں آسام کی جو بات کر رہے ہیں جہاں جو ہے ان کو سیڈزنشپ دے دیکی کر کے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ان کا کہنا ہے تو کیا ان کا تو کہنا یہی ہے کہ باقی جو دیشیں وہ تو میجاریٹی مسلم یہ ہے تو انہوں کو نہیں دیا جا رہا ہے اسی لیے کیا یہ مانکہ چلے کہ یہ ڈیڑھ یا دو لاکھ جو مسلم وہاں بن ہیں جن کو نہیں دینے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ ان دیش کے آئے ہوئے ہیں اور اس لیے ان کو نہیں دیا جا رہا ہے دیکھئے یہی تو میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں سپریم کورڈ مانیٹرڈ این آر سی میں انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں دس سے بارہ لاکھ ہندو بھائی بین ہیں ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان ہیں وہ دس سے بارہ لاکھ کا اپسٹیزنشپ دے دیں گے ایک سے دیڑھ لاکھ مسلمان کیوں نہیں دیں گے آپ اور اس کو بھی نہیں مانتے بی جے پی والے بولتے ہیں اور بڑھ کے نام آنا چاہیے تھا مسلمانوں کے کیسا کریں گے یہ نائنصافی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے پھر آپ یہ جو دیڑھ دو لاکھ ہے کیا وہ بھارتی ہے اچھا وہ تو دس سے بارہ لاکھ بھارتی ہیں نہیں ہائے بھارتی ہیں آپ بول رہے ہیں نہیں آپ بول رہے ہیں نہیں نہیں آپ بول رہے ہیں دس سے بارہ لاکھ بھارتی ہیں اور دیڑھ لاکھ نہیں ہے مسلمان یہی تو میں دیکھئے یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو خانون بنایا ریلیجن کے نام پر وہ غلط ہے وہ بالکل غلط ہے سر آپ دور اسٹریٹ میں جا کے چناؤ گڑھتے ہیں ہاں پڑوسی راج چناؤ ہے ہاں نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جگن تو ہمارا دوست ہے اور رہے گا بھائی آپ بھی میرے دوست ہیں دشمن ہے کہ آپ میرے اپنا کام آپ کرتے ہیں میرا کام میں ہی کرتا ہوں نہیں نہیں دیکھئے اب تک تو بی جے پی وہاں پر تی ڈی پی سالائنس کر لی سنیے سن تو لیجئے بی جے پی نائیڈو ایک ساتھ آگئے اور چندرہ بابو نائیڈو نے نریندر موڈی کو ٹی ریس کہا تھا نکال کر دیکھ لیجئے ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں نکال کر دیکھ لیجئے اور پھر بی جے پی والے ہم کو بولتے ہی آتنگوادیوں کے سپورٹ کرتا ہے آپ دیکھئے کرنالوجی سمجھئے آپ عجیب معاملہ ہے اب بی جے پی نائیڈو لڑیں گے صرف so if Naidu hadn't come an alliance with BJP do you think there would have been a fighting chance for the minorities that's what your need on saying what I am saying is that Mr. Chandra Babu Naidu was with BJP and when I was in MLA he supported Vajpayee also so he has been consistently playing footsie with BJP he supported Mr. Narasimori to become the prime minister in 2014 مجھڑاتی میں مجھڑا تکڑی پڑی پیاری نکستان چلی ، تو مجھڑت کرنے والا س smiling بیٹیم ہو جاتا ہوں اور کوئی اور کوئی سنیے سنیے اور کوئی بی جے پی سے الائنس کر لے گا تو دودھ کا دولاوار رہیں گا ہاں یہ یہ سن سن تو لیجئے جو نریندر موڈی کو اس طرح کی الفاظ استعمال کرا ہاں آپ آپ اس کو بٹھا کی چائی پلا رہے ہیں اور جو سری ڈی وڈے کا خانون بنا رہے ہیں کیا وہ اندرپردش پر نہیں ہوگا کیا انگینبی کے لائن ہیہ دروڈ نہیں ہوگا کیا اندرپردش میں ہوگا کیا اندرپردش میں بھی بولے کہ آپ نے ڈیولپنٹ نہیں کیا آپ نے مسلم کی اس کو جان رکھا ہاں نہیں بھی کہا کہ جو ہے دیکھیں دیکھیں کوئی بھی رڑے میرے خلاف لڑنا تو ہے کسی کو اب میں کہاں دماغ لگا کے بیٹھوں میرا میرا کام الیکشن آرے آراب تو لگتی ہے نا آراب کب نہیں لگے مجھ پر نئی بات کیا ہے آراب تو لگتے رہیں گے آراب کون کہہ رہا ہے آراب مت لگائیے لگائیے آپ مجھے دیکھتے ہی چہرے پہ داڑی سر پہ ڈوپی تو وہی آراب لگ جاتا ہے دیکھئے یہ کر رہے ہیں mehre سر پہ چہتے ہیں اگر چہتے ہیں ہماری کب ہوں سر پہتے ہیں کوئی تو سر بیٹھو پہنے کیا کہیں گے میں میں نے میرے کو نہیں ملو اس بارے میں what should be the way to categorize illegal migrants are you saying that ahmadiyas and randias should be given citizenship if they don't have proper document یہ بإمكانی بارہ چیز ہے آپ کو پیuousی پر کا برمہ بارہ چلی چیزیں کیا کچھ جانبیتا ہے ممارکات نہیں جانبیتا ہے تو SAMP دنیا ہے اور امہ فالتراکیہ دیکھنم امیرات کا بارہ کی ہے جانبا ہماری زیادہ کی ہے یہ حرقہ یہاں حقیقت کی ہے اس کی حکم میں بھی علی她یت میں اور مطالب کے دونے دونے کا باستان ڈالتا ہے یہ باتب بڑا 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 ہے کہ وہ نمت بہت کسر طور پر ہمیں اتران کا اجاب ہے آپ کو کچھ باپر طور پر ہمیں کیا جو سارے تکرام نمید آپ کیا بڑا ہے کیا اس کیا بکتران ہے اور کیا مجھے ہمیں اگران چھولئے پندر کشمری پاندٹوں سے کشمر Park evet Online But why are you linking it to the NRC Yes because it is part of the of the Citizenship Act But that hasn't been No 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 Please understand Census is under Census Act the NPR NRC is done under the Citizenship اور کوئی حامنے کا اینلت کچھ میٹualت ہے ، فٹر 건進ب کا توسطید سے س uhumی رdong ف JWT صورت اللہ علیہ وسلم آپ جو بطل اٹھا رہے ہیں جو دکھا رہے ہیں تو نہیں نہیں آپ دیکھئے وہ ایکسرسائز تو آپ کو بھی کرنے چاہیے آپ کی شکر کم ہو جائیں گی آپ کرتے نہیں ہیں نہیں کرنے چاہیے میں بھی ہفتے میں تین چار دن موقع ملا تو کر لیتا ہوں نہیں نہیں کرنا چاہیے اچھا رب اچھا اس کے اگنس ہے اور سپریم کورٹ اپروچ کر رہے ہیں وہ الڈی کیس ہے نا الڈی کیس ہے ہمارا بھی کیس ہے پرسیڈنس کے لیے ویٹنگ ہے تو آپ کیا ان کے ساتھ جائیں گی میں خود پارٹی میں خود کیس دالا ہوں میرے نام سے سپریم کورٹ میں اور انڈیا جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں یہ ایشو ریس کریں گے میں کیسا بولوں میں میرا تعلق ہی نہیں ہے اس سے ارے بھائی میرا تعلق ہی نہیں ہے ہاں تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے نا منزل تو ایک ہی ہے کیرلا میں جس طریقے سے مطلب راج ہے کیا جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ ریمنٹریٹی سے بھی اپنے حقیقی کی یہاں پر نہ لے کر آئے جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہر راج جو کرے گا تو دباؤ بڑے کام کیرلا سے بھر آئے شکریہ نہیں کیرلا میں تو کیرلا تو پہلا سٹیٹ تھا جس نے معاف کرنا ہی کوئے جس نے اس کے خلاف جو ہے ایک بازابتہ اور انہیں آرڈر پاس کر دیا تھا کیرلا کے انہیں ٹوینٹی ٹویل ٹوزن نائنٹین میں اس میں آرڈر پاس کیا تھا جس میں انہیں کہا کہ considering that the apprehensions مجھے عطا کم لوگوں کو کو بڑے کچھcoonی لے کرنوہ نڈرنے والے ڈیو ٹویل ٹویلے ہی نڈرین ہے ٹوینٹی ڈیو ٹویلنے میں ٹویلے ہی چڑھو ٹویلے ہی چھینٹی ٹویلے اور ڈیو ٹویلے Somos سے ٹوزنو ٹویلے ہی کلے ٹویلے ہی چڑھو ٹویلے ہی چڑھو ٹویلے کی بھی ٹویلے ہی چڑھو ٹویلے ہو یہ کامیت ہی پاکربی ہی گرمیت نظافی مطاقات کیا جو طور پر آگزار مختلف کردی میں سرے جوارشت اور make the present چیف منٹر مورد و نارس والن رن قرف مورد سناس چیزوں نے کیا اندر و نارس والن رن 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 قرف مورد کیا حقوق مورد و ویرے والن رن 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 قرفت watہ حسنی ہماری سیمیزی سمجھ دیویوں کیا ہے کیا کسی او سیمیزی سمجھے تھا میرا سوال یہ تھا کیا اس طرح سے راج راج سے انگیو سے نہیں چھوڑے ہیں کیا باہا کی اگر چھوڑی سیم ہے یا اپنے سرکار ہیں ایسے کریں گے کہ دباہ بڑے گا کیا چھوڑے گا کیا کسی ایسے کے خلاف اپنی آواز کرے تو کارے تو بہت اچھا ہے کرے تو بہت اچھا ہے کرنا چاہیے کوئی بھی پرسیکیوٹڈ ہندوز کرسٹین سیکس کو سیٹیزم دینے کے خلاف کبھی تھا نہ کبھی رہیں گے مگر یہ خانون جو آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ کو این آر سی ان پی آر سے دیکھنا پڑے گا you cannot ignore it کہ یہ جو ان آر سی ہوگا ان پی آر ہو ان پی آر ان آر سی ہوگا اس سے جوڑ کے دیکھنا پڑے گا اور بہت بڑا historical protest for the ڈلی میں شاہین باغ میں میں سلام کرتا ہوں ان مہیلاؤں کو جنہوں نے دیش کو ایک راہ دکھائی تھی ایک بات سمجھئے یہ کیا کوئی منسپلیٹی کا چناؤ ہو رہا ہے کیا ایک سو تیس کور جنتہ کا چناؤ ہو رہا اور نوٹیفیکیشن آنے سے چار پانچ دن پہلے ایک الیکشن کمیشنر صاحب ریزائن کر دیتے ہیں کہ کیا مزاق ہے کیا بھائی نے تو مت کر رہی الیکشن کیا ہی ہے چار دن پہلے وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور پھر آپ دو الیکشن کمیشنرز کو اپوائنٹ کریں گے بھی آپ میں نے اب چودہ تاریخ کو بول رہے ہیں میڈیا میں آیا کہ فورٹین کو میٹنگ ہوگی ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے جو غلط خانون ہے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے خلاف آپ بنا رہے ہیں تو میں نے ٹو اس ٹو ون پہ دو لوگوں کو بنا دیں گے دوسرے دن شاید ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ اس کو ایکسپ کر لے اور ایک دن دو دن کے بعد آپ اناؤنس کر دیں گے کیسی کیا کیا ہے یہ تو کاف کافی عجیب ہے بھائی بھائی سر مشیف پہ پڑا مدی جی آپ پہ چھتے کریں جانا ہے اور کئی سارے جگہ بھی وہ پتب ویسید کر رہے ہیں اور اس بار چار سو پار بول رہے ہیں ڈی سوٹی 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 مطلب ایک بات سنیے ایک بات سنیے ہم پزار منتری کیا بلتے ہم دوسری بڑی ایکانوی بن جائیں گے بلتے نا تیسری بڑی تیسری بڑی بن جائیں گے پر کیاپٹا انکم میں ہمارا پوزیشن کتنا ہے وان ففٹی ٹو پر کیاپٹا انکم میں بھائی پچاس پہ تو لالی جی آپ تیسری بڑی ایکانوی بن جائیں گے ارے بھائی پر کیاپٹا انکم میں ایک سو پچاس پہ نمبر پہ ہم لوگ بیروزگاری آپ جی سے نوجوانوں کا مخدر بن چکا ہے انفلیشن دیکھ لیجئے قیمتوں کو دیکھ لیجئے تنخائیں کم ہو رہی ہیں اس پر کون بات کریں گا اس پر کیا انہوں نے کیا بتائیے بیجئے پی نے کل اگری منترین امیل سان کہ ابھی شہر ہیدرابان میں آکر بیا بولا ہے کہ مجلس کا ایجنڈا بلند کر رہی ہے کانگریس اور مجلس کا ایجنڈا چلا رہی ہے میرا ایجنڈا چلا رہی ہے میرا ایجنڈا کیا ہے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ تیسری مرتبہ دیش کے پادان منتی نارندر موٹی نہ بنے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ سی ڈبل اے خانون کے خلاف ہم نے بلکو پھاڑا آئے سمیدان کے خلاف ہے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ دیش میں مجوریٹیرین پولٹکس نہ چلے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ دیش میں بھائیچارگی رہے بی جے پی اس کے خلاف ہے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ دیش میں کسی کا نام کی بنیاد پر گھر نہ توڑا جائے نہ اس کو گولی ماری جائے یہ میرا ایجنڈا ہے اور چھنڈرباب نیادو کیا ہو گئے ان کے لیے نیادو ان کے لیے اب اچھی ہو گئے نتیش کمار کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلک کرک لیجئے کبھی ہم ان سے کامپروانسیں کریں گے اب آپ گلے مل رہے ہیں ان سے بتائیے ان کے بارے میں کیا ہے ہاں ہاں بلکل 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 بی جے پی میں جو اتنے لوگ جو ایم پی بن رہے ہیں ٹکٹ جن کو مل رہا ہے وہ آسمان سے اترے کیا ان کے باپ ان کے باپ یا ان کی ماں بی جے پی میں نہیں تھی ان کے چاچا نہیں تھے ہاں اور آپ بڑا بول رہے ہیں آپ سب کو تو آپ دے رہے ٹکٹ اشوک راو چہان کو آپ گالی دیا اشوک راو چہان کو عوراج سوہ دے دیا آپ نے ان کے پتا کیا تھے بھارت کے ہومینسٹر تھے وہ کتنے لوگوں کو آپ کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے کچھ اہنکار اتنا ہے کہ بس ہم سب ساپ ستر ہیں باقے سب گندے ہیں